دو سیوہی جڑ چکے ہیں ترکاشی سے ہی ابھی شیخ مار ساتھ جڑ چکے ہیں سافی برکہ مار ساتھ جڑ چکے ہیں ابھی فیلال ڈریلنگ کو لے کر کے کیا اپڈیٹ ہے کتنی میٹرز کی ڈریلنگ ہو چکی ہے دیکھئے لمبا وقت یہاں پر لگ گیا تھا آگر مشین کو باہر نکالنے میں کئی گھنٹوں کا وقت جو ہے وہ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کام ہی نہیں ہوا کام اس لحاظ سے نہیں ہوا کہ جو میٹرز ڈریلنگ اندر مزدوروں کی طرف پہنچنے کے لئے کی جا سکتی تھی وہ آگر کوئی ریسکیو کرنے میں جو ہے وہ ترہا ٹائم لگ جاتا ہے ابھی فیلال اگر موجودہ وقت کی بات کرتے ہیں رات بھر یہ پورا کا پورا کام جو ہے وہ چلتا رہا ابھی شیخ آگر کی ستی کی اگر ہم بات کرتے ہیں بہت بری طرح سے فسی تھی ابھی کیا حالات ہیں دیکھیں آگر ماشین کی اگر ہم بات کریں تو اس کے جو بٹس فسے تھے ابھی بٹس سبھی نکال لیا گئے ہیں لیکن جو ہیڈ ہے اس کا جو آگے کے پارٹ ہے ہیڈ وہ ابھی نکلنا باقی ہے اور اسی کی ڈریلنگ کا کام شروع کیا جا رہا ہے انومان لگایا جا رہا ہے دو سے تین گھنٹے میں بٹس جو ہیڈ ہے اس کا آگر کا وہ نکال لیا جائے گا اس کے بعد کام شروع ہوگا جو پائپ تھے جو شتی کرست ہو گئے تھے جس کی وجہ سے بٹنے جن پائپس کو شتی کرست کیا تھا اس کے بعد ان پائپس کو کٹا جائے گا اور پائپس کو کٹنے کے بعد کام ہوگا شروع دس میٹر آگے گا دیکھیں ابھی جیسے کی ہمارے پر پلازما کٹر سے کٹنگ لگتا چل رہی ہے لگتا چار ڈریلنگ کا ورٹیکل ڈریلنگ کا بھی کام کیا جا رہا ہے لیکن جو کام ہے جو اس سمیں سب سے اہم کام ہے وہ آگر مشین کا ہیڈ نکالنا ہے اور آگر مشین کا ہیڈ تین دو سے تین گھنٹے کا جو انمان لگایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو پائپس ہیں پائپس کو کٹنا چیلنج ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے تقریباً آٹھ سے نو میٹر کا وہ پائپ ہے حصہ ہے جو الگ الگ دوری پر جہاں آگر کے بٹس فزے تھے جن پائپ میں ان پائپ کو نکال کے دوبارہ سے لگانا ہے یہ اپنے آپ میں آج مین کام رہے گا جو ریسکیو والے پائپ سے جن کے آپ بات کر رہے ہیں بشیب ان کو بھی ٹھیک کر رہا ہے وہ ڈیمیج ہوں رہے ہیں اور ایسے میں دیکھیں یہ تمام باتیں ڈریلنگ کیسے ہو رہی ہے ہوریزونٹلی ہو رہی ہے وارٹیکلی ہو رہی ہے مینوولی ہو رہی ہے اور اگر مشین کے ذریعے ہوتی ہے ان سب سے ہی تر جو لوگ ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر انتظار کب تک اس کو لے کر کیا ریسکیو ٹیم کی طرف سے کوئی بات سامنے آئی ہے کیا آپ وہاں پر سمجھ پا رہی ہیں کتنوں دنوں سے موجود ہیں کتنا وقت اور برکہ لگ سکتا ہے بلکل دیکھیں شویتہ یہ سب سے زیادہ لمبا انتظار جو ہے وہ اسی بات کو لے کر ہے کیونکہ دیکھیں آج سولہ دن سولوے دن میں پورا کا پورا ریسکیو آپریشن پرویش کر چکا ہے جو ابھی بتایا جا رہا ہے ابھی کم سے کم تیس تارک تک آپ مانیے کہ پورا ریسکیو آپریشن ہے جو پورا کیا جائے گا کیونکہ کام تھوڑا زیادہ ہے اور اب مشینری کا استعمال نہیں ہے مانولی کرنا ہوگا تو وہ ٹائم ٹیکنگ اور زیادہ ہوگا دس سے گیارہ لوگوں کی ٹیم بھی دیکھیں موجود ہے باقاعدہ جو آمی پروفیشنلز انجینئرز ہیں ان کی مدد یہاں پر لی جانی ہے اور اس کے بعد یہ کام جو ہے وہ پورا کیا جا سکے گا بشک تو جو یہ اب سولہ دن کا انتظار ہے ہم اور کتنا مانے کیونکہ دیکھیں اگر تو اپنا کام کر رہی تھی جتنا وقت اسے لگنا تھا لگنا تھا مانولی تو تھوڑا سا ہمیں اور بڑھ جائے گا بشک دیکھیں مانولی کی اگر ہم بات کریں تقریبا اب سے آج سے چھتیس گھنٹے یعنی چھتیس گھنٹے اور لگیں گے جب جو سپیشل ٹیم ہے جو دس میٹر کا جو ملوہ پڑھا ہے اسے ساف کرنے کے لئے دیکھیں دو گھنٹے ابھی آگر مشین میں لگنے ہیں اور تین سے چار گھنٹے اس کے آگے پائپ میں پائپ کو کٹ کے ریپلیسمنٹ کرنا ہے اب اس کے بعد جو شروع ہوگا کام اس کے بعد آگر کا کام شروع ہوگا آگر کو نکال لیا جائے گا پوری طرح سے پوری طرح سے آگر کو نکال لیا جائے گا اس کے بعد ریلنگ کا کام دوبارہ سے شروع ہوگا پلازما سے پلازما کٹر کے دوارہ اندر کی جو ملوہ ہے جس میں بہت سارے لوہے کے روڈز ہیں سریعہ ہیں تمام چیزیں انہیں ساف کرنے میں تقریبا 36 گھنٹے انوان لگایا جا رہا ہے ان سب ہی میں لیکن ایک اور سب سے بڑا اپ ڈیٹ میں بتا دوں جو ورٹیکل ڈرلنگ چل رہی تھی اس میں ایک پائپ 200 mm کا ڈالا جا رہا تھا اور ایک پائپ 1200 mm کا 1200 mm سے اپ لیفٹ کرنا تھا جس میں سے ایک ٹرولی نوما نیچے بھیج کر 87 میٹر نیچے خودائی کرنی تھی اب دیکھیں وہ تقریبا 28 سے 39 میٹر تک مہت چکا ہے 1200 mm لیکن جو 200 mm تھا جو چھوٹا پائپ تھا جس کی ڈرلنگ انہوں نے 70 فٹ کے آس پاس سے زیادہ کر لیے اب وہاں پہ پانی کا سروت مل گیا ہے تو وہ اپنے آپ پہ پریشانی بڑھائے گا بلکل بلکل پریشانی بڑھانے لازمی ہے وجہ کیا ہے انہوں نے 200 mm کا اسی لئے کیا تھا کہ اندر بہت سارے سورسز پتا چل رہے تھے پانی کے سروت ہیں ابھی جو کام چل رہا ہے 200 mm کے پائپ سے ان پانی کو 70 میٹر پہ ملا ہے وہ پانی اور اس پانی کو باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے تو دیکھیں پانی کو باہر نکالنے کا کام دپکا شویتا یہاں پر کیا جا رہا اور دیکھیں سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ اگر پانی رسکر اندر جاتا ہے تو وہ پریشانی کا سب بن سکتا